آج تیرہ جون دوہزار اٹھارہ اور بودھ کا دن ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ سٹوڈیو اپنے دوست محمد جمال کے ساتھ جو کہ آپ خدمت میں لے کے آیا ہے سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلٹن آج کس نیوز بلٹن میں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو سعودی عرب کے حالات سے آگائی ہو سکے ستائیسویں شب کو مسجد الحرام میں روح پرور حاضری امت کے لئے لاکھوں فرزندان اسلام کی دعائیں ہر برس کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک کی ستائیسویں شب کو مسجد الحرام میں روح پرور حاضری کے ایکان افرین مناظر دیکھنے میں آئے لاکھوں فرزندانوں بنات اسلام نے ستائیسویں شب کو امام حرم کی دعاوں پر آمین کہتے ہوئے امت مسلمہ کی صلاح و فلاح کی درخواستیں رب کریم کے حضور پیش کی دنیا اسلام کے مشرق مغرب شمال و جنوب سے عمرہ و زیارت پر آنے والوں کے شانہ بشانہ سعودی شہری اور سعودی عرب کے تمام علاقوں میں روزگار کی غر سے موجود تارکین وطن لاکھوں کی تعداد میں حرم شریف پہنچے ہوئے تھے ان میں پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش کے شہری پیش پیش تھے صبح و صویرے ہی سے حرم شریف میں حاضری کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا غیر معمولی رش کو کنٹرول کرنے اور لاکھوں مسلمانوں کو منفرد روزگار اجتماع کے تقاضے پورے کرنے حاضرین کو مطلوبہ سہولتیں مہیا کرنے کے لئے سیکیورٹی فورسز، شہری دفاع، محکمہ سید، محکمہ دینیات سمیت تمام اداروں کے حلکار چاکو چوبند اور چوکس تھے ولی اہد محمد بن سلمان نے ایک برس میں سعودی عرب کو مؤثر عالمی ریاست بنا دیا ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے نئے منصب پر ایک برس مکمل کر لیا انہوں نے ایک سال کے دوران سعودی عرب کو مؤثر عالمی طاقت بنا دیا سعودی عرب کے اہلا عدداروں، سیاستدانوں، دانشوروں، علماء و مشایخ اور قبائل کے سرداروں نے اس موقع پر شہزادہ محمد بن سلمان سے بیعت کی تجدید کرتے ہوئے واضح کیا کہ اپنے ملک کو بنانے، سمارنے اور عالمی سطح پر مؤثر طاقت کے طور پر اُبھارنے کا کارنامہ انجام دیا انہیں مملکت کے ہر شہری قدر و منزلت اور تحسین کی نظروں سے دیکھ رہا ہے عدد و شمار کی زبان میں بات کرنے والے ماہرین اقتصاد نے توجہ دلائی کہ عظیم عرب اسلامی ریاست کی حیثیت سے عالمی سطح پر سعودی عرب کی شناخت مسلمہ حقیقت ہے دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے اور برامت کرنے والے ملک کی حیثیت سے سعودی عرب کی عالمی اقتصادی حیثیت بھی ہر طرح کے سوال سے بالاتر ہے شہزادہ محمد بن سلمان نے ولی احد بننے کے بعد سے سعودی عرب کی خارجہ تصویر اثر نو ترتیب دی پانچ ماہ کے دوران چار ہزار پانچ سو سنتیس غیر ملکی انجینئرز کی جگہ چھ ہزار تین سو سعودی انجینئرز تائینات روانے سال دو ہزار اٹھارہ کے ابتدائی پانچ ماہ کے دوران سعودی انجینرینگ کونسل کے ریکارڈ میں چار ہزار پانچ سو سنتیس غیر ملکی انجینئرز رخصت ہو گئے جبکہ مبینہ مدت کے دوران کونسل کے ریکارڈ پر چھ ہزار تین سو سعودی انجینئرز کا اندراج ہوا اکتصادیہ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دو ہزار اٹھارہ کے شروع سے لے کر تاحال سعودی عرب میں دو لاکھ انجینئر ریکارڈ پر آئے ہیں اور دو ہزار نو سو بیالیس انجینئرینگ کی کنسلٹینسیوں اور ان کی ریجسٹرڈ شاخوں سے منسلک ہوئے غیر ملکی انجینئرز کی تعداد میں تین اشاریہ پانچ فیصد کمی ریکارڈ کی گئی انجینئرینگ کنسل کے ریکارڈ کے مطابق سعودی عرب کے نیجی اداروں اور کمپنیوں میں اب بھی غیر ملکی انجینئرز کا تناسب اکیاسی اشاریہ دو فیصد ہے غیر ملکی انجینئرز کی تعداد سولہ لاکھ بیاسی ہزار چھے سٹھ ہے سعودی انجینئرینگ کنسل نے واضح کیا کہ وہ نیجی اداروں اور کمپنیوں میں سعودی انجینئرز کی تقرری کے لیے مختلف اقدامات کرے گی اس زمن میں یہ بھی کہا گیا کہ انجینئرز کے سعودی طلبہ کو روزگار کے طریقے سمجھانے کے لیے نیجی اداروں میں تربیت کے موقع فراہم کیے جائیں گے امارتوں کی مالک استانیاں بھیک مانگتے ہوئے گرفتار وزارت محنت و سماجی بہبود کے ماتحق استداد گداغری کے ڈائریکٹر جنرل منصور المصفہ نے دھماکہ خیز اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بعض ایسی استانیاں بھی بھیک مانگتے ہوئے پکڑی گئیں جو ایک یا دو امارتوں کی مالک ہیں کئی گداغر محنت مزدوری کو چھوڑ کر بھیک کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں انہیں مہانہ تین ہزار ریال تنخواہ والی ملازمتیں موافق نہیں آتی ہیں زیادہ تر بھیک مانگنے والے اقامہ و محنت قوانین کی خلاف کرزی کرنے والے تارکین ہیں ریاض میں ایشیای چور گرفتار ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ پانچ پاکستانیوں پر مشتمل چوروں کا گروہ گرفتار کیا گیا ہے ان کی عمریں ستائیس سے تیس برس کے درمیان ہیں لوٹ مار کی وارداتیں بھی کر چکے ہیں چوری کی بائیس وارداتیں کی ڈیڑھ لاکھ ریال سے زیادہ کا سامان چوری کیا گرفتار شدکان کو پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا غیر عرب تارکین کے نکاح نامیں مترجم کے بغیر ناقابل قبول ہوں گے وزارت انصاف وزارت انصاف نے واضح کیا کہ غیر عرب تارکین کے نکاح نامیں مترجم کے بغیر ناقابل قبول ہوں گے وزارت انصاف کے ماتحت نکاح نامیں منقض کرنے والے اہدیداروں پر پابندی آئیت کی گئی کہ اگر وہ کسی ایسے غیر ملکی جوڑے کا نکاح پڑھا رہے ہوں نواقف ہوں تو ایسی حالت میں اس زبان کے مترجم کی خدمات حاصل کرنا ضروری ہوگا مترجم کی مدد ہی سے اجاب و قبول کا قانون حاصل ہو سکے گا ریکارڈ پر مترجم کا نام اس کے شنکتی کارڈ کی تفصیلات اور دسخط کا تذکرہ بھی ضروری ہوگا نکانامہ وصول کرنے پر آئیلی امور کا ادارہ اس کی تصدیق کرے گا اس کے بعد متعلقہ ملک کے متعلقہ ادارے اس کی توسیق کریں گے باخبر ذرائع نے الوطن اخبار کو بتایا کہ 1436 سینتیس اجری کے دوران سعودی عرب میں 3686 غیر ملکیوں نے نکاح کیے یہ سعودی عرب میں ہونے والے نکاح کا آٹھ پیسد ہیں سب سے زیادہ شادیاں یمن شام اور مصر کے شہریوں نے کی وزارت انصاف نے انتباہ دیا کہ اگر نکاح خواہ نے خوشخط شکل میں نکاح کی تفصیلات درج نہ کی یا الفاظ میں ابحام رکھا یا لکھنے کے بعد کچھ کانٹ چھانٹ کی یا ترمیم کے لیے لیکوڈ استعمال کیا اس پر نکاح خواہ کا اعتصاب ہوگا جزان میں موصلہ دھار بارش جزان کی بیشتر کمشنریوں میں موصلہ دھار بارش ہوئی بعض مقامات پر درمیانے درجے کی بارش ریکارڈ کی گئی پہاڑوں وادیوں فیفا الڈائر حروب الاردہ سبیہ بیش الڈرب اور الریس میں گرت چمک کے ساتھ بارش برسی ورلڈ کپ فٹبال کے میچ دکھانے والے دیوہیکل سکرین نصب جدہ میوسپیلٹی نے روس میں منقید ہونے والے ورلڈ کپ فٹبال کے فائنل میچ دکھانے کا خصوصی بندبس کر دیا اید الفطر کی تیاریوں کے زمن میں جدہ کورنش پر دیوہیکل سکرین نصب کرا دیے گئے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی اور سیاہ آسانی سے بہر مسجد الرحمہ کے سامنے شمالی کورنش پر میچ دیکھ سکیں گے دو خیمیں لگائے گئے ہیں 29 رمضان سے 29 شوال تک مؤثر رہیں گے افغانستان میں دہشتگردی پر سعودی عرب کا اظہار مضمت سعودی دفتر خارجہ نے کابل کے مغرب میں دہی ترقیاتی وزارت کے گیٹ کے سامنے خودکش دہشتگرد دماغے کی شدید الفاظ میں مضمت کر دی دفتر خارجہ کے عددار نے اعلامیاں جاری کر کے انتہا پسندی اور دہشتگردی کے خلاف افغانستان کو اپنے تعاون اور یقجیتی کا یقین دلایا سعودی عرب نے دہشتگردانہ حملے میں جہاں باق ہونے والے کے لوحکین افغان حکومت اور عوام سے تازیت اور زخمیوں کی فوری شفا کی آرزو ظاہر کی ہاتھوں سے محروم ظاہر کی خدمت تمغہ امتیاز مسجد نبی شریف میں ایک سیکیورٹی اہلکار دونوں ہاتھوں سے محروم ایک ظاہر کی مدد کر کے اسے آب زمزم پلا رہا ہے اس منظر پر مشتمل ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس نے بھی یہ منظر دیکھا پسندیدگی کا اظہار کیا ہر ایک نے مسجد نبی شریف کے سیکیورٹی اہلکار کی اس انسانیت نواز عمل پر اسے دل سے دعائیں دیں اید الفطر پر نمازیوں کو حرم شریف لانے لے جانے کے لیے دو ہزار بسوں کا انتظام مقام کرما گورنیٹ نے واضح کیا کہ اید الفطر کے موقع پر نمازیوں اور عمرہ کرنے والوں کو مشتد الحرام دس اسٹیشنوں سے لانے لے جانے کے لیے دو ہزار سے زیادہ بسوں کا انتظام کر دیا گیا یہ بسیں بڑی ہیں کثیر تعداد میں بیق وقت چوبیس کھنٹے افراد کو لائے لے جا جا سکتا ہے یہ بسیں اید الفطر کے دن بھی سروس فراہم کریں گی باب الملک عبدالعزیز شٹل سروس اسٹیشن جبل القابہ ام القرآن جرول ریال بخش اجیاد المصافہ اجیاد السد باب علی اور شعبہ اعمر اسٹیشنوں سے زائرین اور نمازیوں کو بسیں حرم شریف لانے لے جانے کا اتمام کر رہی ہیں فٹبال ورلڈ کپ پر تین سعودی ڈاک ٹکٹوں کا اجرا سعودی میکمہ ڈاک نے ورلڈ کپ دوہزار اٹھارہ کے موقع پر تین یادگاری ٹکٹ جاری کر دیے ان میں سے ایک ٹکٹ پانچ ریال کا ہے اس پر سعودی قومی فٹبال ٹیم کے کھلاڑیوں کا گروپ فوٹو ٹیم اور سپورٹس آرگنائزیشن کے مونوگرام اور ورلڈ فٹگال کپ کی تصویر بنی ہوئی ہے باقی دو ٹکٹ دو ریال والے ہیں اسٹی سی کے سارفین کی معلومات پھیلانے والا ہیکر گرفتار سیکیورٹی حکام نے اسٹی سی نیٹورک کو ہیک کر کے سارفین کی معلومات ادھر ادھر پھیلانے والے کو گرفتار کر لیا ماہرین نے سرکاری اور نیجی داروں کو مشورہ دیا کہ وہ داخلی یا خارجی نیٹورک پر گردش کرنے والی معلومات کے تحفظ کے لیے مزید اقتماد کریں طائف کے ایک مال میں آتش زدگی تین افراد متاثر طائف کے ایک مال میں پیر کو آگلا گئی تین افراد دھوئے سے متاثر ہوئے ایک کو موقع پر ہی تیبی امداد پیش کر کے فارغ کر دیا گیا دو کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کر دیا گیا مال ہوا میں محلے میں وادی وجہ سٹریٹ پر واقعہ ہے جی تو دوستو یہ تھا آج تیرہ جون دوزٹھا رات سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلٹن امید کرتا ہوں آج کی خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ تمام لوگوں تاکہ یہ انفارمیشن پہنچ سکے اور جن نئے دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ارزانہ کے بنیاد پر ملتی رہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب دوستوں کا شکریہ السلام علیکم ورحمہ